جہاں ایک طرف کشمیر کے اندر بہارت کی فوج لگتار کشمیریوں پر ظلم جبر اور بربریت کی انتہا کر رہی ہے وہی دوسری طرف سیرنگر اور دبائی کے اندر فلائٹس کا آغاز ہو گیا تھا کچھ دن پہلے دبائی نے بہت سارے پیسے کشمیر کے اندر بہارت کی شیعہ پر انویسٹ کرنے کا اعلان بھی کیا تھا دبائی نے مہدی سرکار کے ساتھ مل کر کشمیر کے اندر ریئر سٹیٹ، ٹوریزم انڈسٹری، ایڈوکیشن، ہیلتھ کیر کے اندر پیسے انویسٹ کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد پاکستان بڑھا گیا اور پاکستان نے یہ کہا کہ اگر دبائی اور سیرنگر کے درمیان فلائٹس ہوتی ہیں تو ہم پاکستان کا رستہ دینے سے انکار کر دیں گے اور آج پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ سیرنگر سے ہوتے ہوئے کوئی بھی فلائٹ دبائی نہیں جائے گی پاکستان کا ائر سپیس نہیں استعمال کیا جائے گا کوئی بھی جہاز سیرنگر سے اڑ کر پاکستان کی ائر سپیس کے اندر نہیں آئے گا اور نہ ہی دبائی کی فلائٹ کوئی جو ہے وہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال کر کے سیرنگر جائے گی لیکن سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے یہ کام تو کیا پاکستان نے دبائی اور سیرنگر کے درمیان فلائٹس رکوا تو دیں لیکن جب موڈی پاکستان سے ہوتے ہوئے سکاٹ لینڈ جاتے ہیں تو پاکستان نے موڈی کے جہاز کو پاکستان کی ائر سپیس کیوں استعمال کرنے دی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ موڈی جب جہاز لے کر پاکستان کی ائر سپیس استعمال کرتا ہے تو پورا میڈیا کیوں خاموش ہو جاتا ہے اور جب دبائی والے پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں کشمیر کے اوپر جب سعودی عربیہ پاکستان کی مخالفت کرتا ہے کشمیر کے حوالے سے مالک کو بھی ایکسپوز کریں گے بہارت اور یو اے ای کے درمیان کیا کیا ایگریمنٹس ہو رہے ہیں کس طرح ارم مالک پاکستان سے کشمیر کا سٹانس چھیننے کی کوشش کر رہا ہے اور موڈی کی مدد کر رہا ہے یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ سے صرف چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لاس سخت ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں ادارے وہ دوگلا پن کا شکار ہے موڈی اگر جہاز لے کر پاکستان کی ائر سپیس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ جاتا ہے تو پاکستان اس کی پرمیشن دے گا اگر سکاٹلین جاتا ہے اگر گلاسکو کے اندر موڈی جاتا ہے تو پاکستان کی جو ائر سپیس استعمال کر سکتا ہے اور سری نکر اور دبائی کے اندر جب معاملات ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر بلاکیج کرتے ہیں اپنی ائر سپیس کو استعمال نہیں کرنے دیتے اچھی بات ہے ہمیں اس سے فیکٹ کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے جہاں ہم سری نکر اور دبائی کے درمیان فلائٹس کو روک رہے ہیں ٹھیک ویسے ہی ہمیں موڈی جو فلائٹس ہیں موڈی کا جہاز ہے اس کو بھی روکنا چاہیے تاکہ ہماری سٹانس کلیر ہو ہمارا بھارت کی طرف رویہ ایک جیسا ہو ہم کرنے میں کچھ اور ہیں دکھانے میں کچھ اور ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ارم مالک اب موڈی کے ساتھ مل کر پاکستان سے کشمیر چھننا چاہتے ہیں پاکستان سے کشمیر واپس لینا چاہتے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ انٹرنیشنل وائلیشن ہے کہ اگر ڈسپیوٹیڈ ایریا کے اندر کوئی ملک جا کر انویس کرے اور دبائی کشمیر کے اندر انویسمنٹ کر رہا ہے یہ بالکل انٹرنیشنل لاز کی یونیٹی نیشن کی کنونشن جو کشمیر کے اوپر دی گئی تھی ان کی وائلیشن ہے اور موڈی پوری ورلڈ دبائی سعودی ایریا یہ سب مل کر کشمیر کے اندر پیسے انویس کر رہے ہیں اور پاکستان کی ساتھ کوئی ملک نہیں کھڑا آج کے دور میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی بلکل نقام ہو چکی ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ بلکل تباہ ہو چکا ہے ہم نے جو بات کرنی تھی وہ کرنے ہی پاہ رہے اور ہماری پولیسیز کے اندر دوگلہ پان ہے موڈی کے جہاز کو تو جانے دیتے ہیں لیکن اگر دبائی اور سری نگر کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس کو بلاک کرتے ہیں کل بھی موڈی نے ایلو سی کے اوپر آ کر کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر ائر سٹائک کرنے والے ہیں کل دیوالی کے موقع پر موڈی نے یہ کہا تھا اپنے فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم پاکستان کے اوپر ائر سٹائک کریں گے پاکستان جو دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے ہم ان کے اوپر بھی ٹارگٹ کریں گے اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں ضرور بتائیے گا